اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتب غیر صبیل المؤمنین نوله ما تولا ونصله جہنم وساعت مسیرہ سب سے پہلے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت عباد فرمائے ہمارے شیخ شیخ القرآن رحمہ اللہ اور ان کے خاندان ان کے رفقہ ان کے معاملین جو اس درخت اور درخت کی آبیاری میں مصروف عمل ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور سلامتی والی درازی عمر نصیف فرمائے دوسری مرتبہ یہاں حاضری کا موقع ملا ہے اور دوستوں کے جذبات ان کے احساسات اور انہاں جی فکر کو نوٹ کیے ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی جہود اور مسائی کا یہ سمرہ ہے صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے وہ میں پوری کی پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں اور اس حدیث کے ایک حصے کو آج کی گفتگو کا انوان بنا کر کچھ نقاط آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق تعالیٰ فرمائے اس حدیث کے راوی سیدنا جابر ہیں رضی اللہ عنہ حدیث یقیناً آپ ساتھیوں کی سنی ہوئی ہے فرما دے ہیں کہ جاعت ملائکتن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچھ فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہو نائمون اس وقت نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے فَقَارُوا اِنَّا لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَسَلًا فَضْرِبُوا لَهُ مَسَلًا فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ ہستی جو نیند کی حالت میں ہے اس کا ایک اہم معاملہ ہے اس شخصیت کے قزیم تعارف ہے لیکن وہ تعارف اس وقت پیش کرنے کا کوئی فیدہ نہیں اس لئے کہ یہ شخص سویا ہوا ہے قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّا لَعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْزَانِ کچھ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں ان کو جو کچھ سنانا ہے وہ سنائیے کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق میں وہ ہستی ہیں کہ ان کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں ان کا دل جاگ رہا ہے یہ شان ہے نبی علیہ السلام کی اور کوئی شخص بھی اللہ کے پیغمبر کے شان میں شریک نہیں ہے فَقَالُوْ مَسَلُهُكَ مَسَلِ رَجُلٍ بَنَادَارَا وَجَعْلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعْثَ دَاعِيًا فرشتے کہتے ہیں داخل الدَّاعِيَا دَخَلَ الدَّاعَا وَأَكَلَ مِن مَأْدُبَةٍ جو شخص اس داعی کی آواز کو سن کر آئے گا وہ گھر میں بھی داخل ہوگا دسترخان سے بھی کچھ لے گا وَمَلْ لَمْ يُجُبِ الدَّاعِيَا لَمْ يَدْخُلِ الدَّاعَا وَلَمْ يَأْكُلْ مِن مَأْدُبَةٍ اور جو داعی کی آواز پر ربیق نہیں کہے گا نہ وہ گھر میں آئے گا اور نہ کچھ اس کو ملے گا فرشتے کہتے ہیں کہ اَوْوِلُوْهَا لَهُ يُفَقِّهَا یہ جو آپ نے مثال پیش کی ہے اس کو مزید کھولیئے اس کی تشریح کیجئے تک کہ اس ہستی کو پتا چل جائے فَقَالُوا اَدْدَارُوا اَلْجَنَّةِ فرشتوں نے آخری بات کہی گھر سے مراد جنت ہے وَالدَّاعِيُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس گھر کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ اَتَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ اَتَاعَ اللَّهِ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ اَعَصَ اللَّهِ دنیا کا جو شخص نبی علیہ السلام کی اتاعت کرے گا وہ یقین کر لے کہ اس نے اللہ کی اتاعت کی اور دنیا کا جو شخص نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا وہ یقین کر لے کہ اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور آخر جمعہ اس حدیث کا یہ ہے فَمُحَمَّدًا فَرْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ آج میرا عنوان آپ نوڑ کر لیں اور توجہ کے ساتھ نوڑ کر لیں محمد فَرْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ یہ میرا عنوان ہے اس کا معنی بتاؤں گا اس کی تشہیر کروں گا اس عنوان کے دلائل دوں گا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فکر نصیف فرمائے پہلے معنی کو سمجھیں کہ محمد فَرْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے فرشتے یہ کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے اگر کسی مسئلے میں لوگوں کی مختلف رائے ہو ایک کی رائے کچھ ہو دوسری کی رائے ایک کا فیصلہ کچھ ہو دوسرے کا فیصلہ کچھ ہو ایک کا فتوہ کچھ ہو دوسرے کا فتوہ ایک کہے کہ یہ کام جائز ہے دوسرا کہے نجائز ہے ایک کہے کہ یہ چیز حلال ہے دوسرا کہے کہ حرام ہے ایک کہے کہ یہ کام تحوید والا ہے یہ دوسرا کہہ کہ نہیں شرک والا ہے ایک کہے کہ یہ سنت ہے دوسرا اسے کے بارے کہے کہ یہ bitter ہے اب ان دونوں کے درمیان فرق واضح کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے اس کی غلط ہے اس کا فتوہ صحیح ہے اس کا فتوہ غلط ہے اس کا فیصلہ صیح ہے اس کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ لگے توحید ہے واقعی توحید ہے یہ اس کو توحید کہہ رہا ہے نہیں یہ شرک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ سنت ہے واقعی سنت ہے یہ اس کو بدت کہہ رہا ہے کہ واقعی نہیں بدت نہیں ہے ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والے کون ہیں فرمایے کہ محمد فرق بین الناس حضرات آپ نے علماء کرام سے نبی علیہ السلام کی بہت ساری صفتیں سنیئے مزمل بھی سنیئے مدسر بھی سنیئے بشیر بھی نظیر بھی شاہد بھی سنیئے نا آج یہ صفت بھی یاد کرلیں فرق بین الناس یہ نبی علیہ السلام کی صفت ہے اور کم تک جب تک قیامت قیم نہیں ہوتی اور یہ بات بھی نوٹ کرلیں یہ صفت نبی علیہ السلام کے بعد نہ کسی صحابی کی ہو سکتی ہے کہ وہ فرق بین الناس ہو نہ کسی تابی کی ہو سکتی ہے نہ کسی ایمان کی ہو سکتی ہے نہ کسی محدث کی ہو سکتی ہے نہ کسی مجتحد کی ہو سکتی ہے نہ کسی فقیر کی ہو سکتی ہے اور دنیا کا جو شخص نبی علیہ السلام کی یہ صفت کسی امتی کو دے گا نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا بے دبر گستاخ وہی ہے آج بتاؤں گا اور واضح کروں گا کہ زمین کی پشت پر آج بھی نبی علیہ السلام کو یہ صفت کون دیتے ہیں وہ کون سی جماعت ہے جو آج بھی فرق بین الناس محمد مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ السلام اور کون ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی یہ صفت امتیوں کو دے دیئے کسی نے اس کو دے دیئے کسی نے اس کو دے دیئے کسی نے اس کو دے دیئے کہ وہ فرق بین الناس ہیں حضرات سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی یہ صفت کو جس طرح نبی علیہ السلام کا حق بنتا تھا اگر کسی جماعت نے دیئے ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے جن کی عظمت جن کی شان جن کا مقام عمومی طور پر بھی اور انفرادی انداز میں بھی ابھی ہم سن رہے تھے وہ جماعت تو ایک ایسی جماعت ہے یہ وحد جماعت ہے جن کے ایمان کو اللہ نے بطور میار کے پیدا کی ہے پیش کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِحْتِ دَاؤ دنیا والا وہ ایمان چاہیے جو ایمان صحابہ کا ہے اور جن لوگوں نے صحابہ کے ایمان میں استہداء کا لے جائے اشتیار کیا قرآن کریم نے ان لوگوں کو منافقین کی سب میں شامل کیا ہے اور اکرمو اصحابی فَإِنَّهُمْ حُمُسْفَهَا وَلَاكِلْ لَا يَعْلَمُونَ صحابہ کے ایمان پر تان کرنے والے قرآن کی زمانی چوٹی کے بے وقوف احمق اور منافق ہیں سب سے مقدس ترین جماعت صحابہ اکرمو اصحابی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ فرمائے لوگوں میرے صحابہ کا احترام کیا کرو عزت کیا کرو اس لئے کہ تم سب میں افضل ترین وہی لوگ ہیں کہیں فرمائے کہ لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کی بیعجبی نہیں کرنی گستاخی نہیں کرنی توہین نہیں کرنی وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ أَنَّ أَحْدَكُمْ أَنْفَقَ مِسْلَ أَحُدٍ زَحَبًا وَفِي رِوَائَتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا مَرَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَهُ ہمیں لوگوں دنیا کا کوئی شخص اگر رزانہ اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی مٹھی میں جو لے کر خرچ کرے میرے صحابی کی عجر و ثواب تک وہ اہد پہاڑ نہیں پہنسکتا اور ابی شیخ یرزانی حفظ اللہ ابو بکست دیغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایک مخصوص انداز میں پیش کر رہے تھے اس وقت میرے دل سے وعد آ رہی تھی کہ میں یزدانی صاحب حفظ اللہ سے درخواست کروں کہ میری طرف سے ایک اور بھی حوالے کا اضافہ کر دے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر شرط مسلم پر ایک روایت نکل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبہ دیتے ہیں وہ خطبہ سنا دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس یہ خطبہ ہے سیدنا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوہ الناس من اشجع الناس او لوگو میرے ایک سوال کا جواب دو سوال کرنے والے کون ہیں سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ خوربان لوگو میرے ایک سوال کا جواب دو من اشجع الناس یہ بتاؤ کہ اس امت میں سب سے بڑا بہادر و دلیر کون ہے لوگوں نے کہا انت یا امیر الممنین اے امیر الممنین اس امت کے سب سے بڑے بہادر آپ ہیں شیدنا علی نے کیا فرمایا فرمایا نہیں راک عبو بکر نے صدیق اس امت کے سب سے بڑے بہادر و جورت مند عبو بکر صدیق اور شات جیشہ کتبرانی میں آتا ہے شاتی قسم کھاتے ہیں احلفو باللہ انزل اسم عبی بکر من السماع صدیق اور لوگو میں نے ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لفظ استعمال کی ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کے سکتا ہوں ابو بکر کے لئے صدیق کا لفظ آسمان سے اترا ہے فرمایا کہ اس امت کے سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ اور دو حوالے اس کے دیتے ہیں کون سیدنا علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر سب سے بڑی فکر نبی علیہ السلام کی حفاظت تھی کیونکہ مکہ کی عورتوں نے بھی نکل نکل کر جب کافلہ بدر کی طرف آ رہا تھا مشرقین مکہ کی عورتیں بھی آواز لگا کر کہہ رہی تھی جاؤ بھلے تم میں سے کوئی ایک بھی پلٹ کر واپس نہ آئے غم نہ پریشانی نہیں ہوگی لیکن محمد کا سر کلم کرنا ہے صلی اللہ علیہ السلام کہ اس نے خاندان کو تحصیم کیا باب دادے کے دین کو چھوڑا آنے والوں کا حدف اور ٹارگٹ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ تھے سیدنا علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے ارسایہ بنائے گیا اور ایک اعلان ہوا کہ من یقیم اندہو لا یدنو احد من المشرقین کون ہے جو ننگی تلوار لے کر نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ کوئی ایک کافر بھی اللہ کی نبی کے قریب نہ آسکے ہر شخص ہر صحابی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا جان کی فکر نہیں تھی فکر یہ تھی نبی علیہ السلام کی حفاظ کا حق دا کرنا ہے کیونکہ اگر اچانک دس آگئے بیس آگئے میری جان کی کوئی فکر نہیں اگر نبی علیہ السلام غیر محفوظ ہو گئے تو کیا بنے گا جب یہ اعلان ہوا سیدنا علیہ فرماتے ہیں فَمَا قَامَ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا عبو بَكْر عبو بکر کے لیہوہ کوئی تلوار لے کر کھڑا نہیں ہوا تھا اور بے نیام تلوار لے کر جب عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اس دن اللہ تعالی نے عبو بکر کی تلوار کے اندر ایسا روپ پیدا کر دیا کافروں کے ٹولے آتے عبو بکر صدیق کی بے نیام تلوار کو دیکھ کے گھبرا کر واپس لے جاتے تھے اور دوسرا حوالہ دیتے ہیں کہ وَلَكَدْ رَعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَخَذَتُهُ قُرَيْشٌ عِندَ الْكَعْبَاتِ میں بچہ تھا ابھی بالک نہیں ہوا تھا ایک دن بیت اللہ کے سامنے مکہ کے کافروں نے نبی علیہ السلام کو گھیر لیا اور گستاخی اور بیعتبی پہ اترائے تو ہے ہمارے باپ دادا کی توہین کرنے والا ہمارے مابودوں کی بیعتبی کرنے والا گھیر لیا فَمَا عَقَامَ عَلَيْهِ إِلَّا عَبُوْ بَكْرٍ سیدن علی فرماتے ہیں اللہ قسم ازدن میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کی نگرانی اور حفاظ کے لئے ابو بکستدیق آگے بڑھے فرماتے ہیں لوگوں مجھے آج تک وہ نقشہ یاد ہے ابو بکستدیق کی اللہ نے دو ہاتھ دی ہیں ایک ہاتھ سے مکہ کے کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اللہ کے نبی کی فات کر رہے تھے پیغمبر کے اوپر نشابر کیا ہوا تھا تاکہ نبی کے اوپر آنچ نہ آسکے اور زبان پر یہ جملے تھے اَتَقْتُرُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرے رب اللہ ہے اس خطبے کے اندر ابو بکستدیق سیدن علی رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا آخر میں فرمایا شاہ تک ناشدتكم اللہ اَيِّ الْرَجُلَيْنِ خَيْرٌ مومن و آل فرعون او ابو بکر لوگو میں تمہیں دو آدمیوں کو حوالہ دیتا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں دونوں میں افضل کون ہے ایک آل فرعون کا مومن آل فرعون کا مومن تھا لیکن پتا نہیں تھا اس کے امان کا جس دن فرعون نے مجلس لگائی اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا تو اس دن پتا چلا کہ ایک مومن بھی ہے وہ کھڑا ہو گیا قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھیجا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فرعون يَكْتُمُ عِيْمَانَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلٌ أَنْ يَكُولُ رَبِّ اللَّهِ ایک شخص نے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا آج زہر کیا اور کہا کہ اس کو مارتے ہو جس کہتا ہے کہ میں رب اللہ ہے اس کو کہتے ہیں مومن آل فرعون آل فرعون کا مومن سیدنا علی نے فرمایا یہ بتاؤ ان دونوں میں افضل کون ہیں آل فرعون کا مومن یا ابو بکر صدیق فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ امام حاکم لکا ہے جب سیدنا علی نے یہ سوال کیا فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ لوگ خاموش ہو گئے ہیں کہ کس کو افضل کہیں کس کو افضل کہیں تو سیدنا علی نے خود جواب دی اللہ کی قسم آل فرعون کے مومن کی پوری زندگی سے ابو وقت صدیق کی زندگی کا ایک دن بہتر ہے یہ افضل ترین جماعت ہے آئیے انہوں نے فَرْقُمْ بَيْنَ النَّاس اگر دو آدمیوں میں اقتراف ہو جائے دو آدمیوں کی رائے مقترف ہو جائے دو آدمیوں کا فتوہ مقترف ہو جائے فیصلہ مقترف ہو جائے تو صحابہ کرام فَرْقُمْ بَيْنَ النَّاس کس حسطی کو سمجھتے تھے آئیے چند حوالے اور پھر اپنے لمبے سفر کو شروع کرتو انشاءاللہ ملک شام میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی لوگ مرنے لگ گئے سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ وہی ہیں لوگ وہاں پہنچ گئے اور سیدنا عمر بن آس سے کہا کہ تاؤن کی بیماری پھیل گئی ہے لوگ مرے جا رہے ہیں کیا کرے عمر بن آس کون ہے صحابی رسول ہے اور ان کی شان یہ ہے ان کا مقام یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس دو آدمیوں کا مقدمہ آیا مقدمہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس آفنا کے اکزے بینہما یا عمر اے عمر یہ مقدمہ سن کر فیصلہ سنا دو سیدنا عمر عز کی انت اولا بذالک یا رسول اللہ لگ سول آپ کی موجودگی میں میں لوگوں کے مقدمے سنوں اور فیصلہ دوں یہ حق آپ کا ہے فرمایا کہ حق میرا ہے لیکن میں محمد تجھے کہہ رہا ہے یہ کتنا بڑا شرف ہے عمر بن عاص رضی اللہ انہوں کے پاس لوگ گئے تاؤن کی بیماری پھیل چکی ہے کیا کر رہے ہیں عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے فَفِرُّوا مِنْحُ فِي الشِّعَابِ وَلْعَوْدِيَتِ لوگوں جن علاقوں میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی ہے وہاں سے نکل جاؤ گھاتیوں کا رف کرو واتیوں کا رف کرو یہ اللہ کا عذاب ہے یہ فتوہ کس نے دیا عمر بن عاص نے سب کہو رضی اللہ عنہ لوگ وہاں سے سمان اٹھا کر جا رہے ہیں سامنے سے ملقات ہو گئی معاز بن جبل کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہو معاز آپ نہیں دیکھا تاؤن کی بیماری پھیل گئی ہم عمر بن عاص کی پاس گئے تھے انہوں نے کہا اللہ کا عذاب ہے نکل جاؤ جہاں سے سید معاز فرماتے ہیں نہیں تم نکل نہیں سکتے ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ دوسرے صحابی کہتے ہیں تم نہیں نکل سکتے ایک صحابی کی رائے تاؤن والے علاقے کو چھوڑ دینے کی ہے دوسرے صحابی کی رائے وہی رہنے کی ہے اختلاف ہوگی ہے نا رائے میں دونوں صحابہ کی شان ہے عظمت ہے مقام اے عمر آپ نے لوگوں کو جا رہے کیلئے کہا کیا دلیل ہے انہوں نے کہا چونکہ عذاب ہے لوگ مر رہے ہیں نہیں یہ دلیل نہیں ہے یہ تمہاری رائے ہے یہ تمہاری رائے دلیل نہیں ہے اے معاز رضی اللہ عنہ آپ لوگوں کو روک رہے ہیں آپ کی پیاس کیا دلیل ہے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے اذا سمیتم بہی بی ارزن فلا تقدمو علی و اذا وقع بی ارزن و انتم بہا فلا تخرجو فرارا منہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کسی علاقے میں تعاون کی بیماری پھیر جائے جو لوگ بار ہیں وہ اس علاقے میں نہ آئے اور جو اس علاقے میں ہیں ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں عمر بن عاص نے حدیث سنی اپنے موقع سے رجوع کر لیا رہے ہیں رہے میں غلطی کن کو لگی کن کی رہے صحیح ہیں اس بات کو کون واضح کرے گے محمد فرقم بین الناس اور کوئی نہیں ہے عب بن مالک رضی اللہ عنہ مصر گئے ہوں ہیں مصر ایک عدالت میں جج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جج کے پاس امیر الممنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آڑی نے انسا آیا ایک حکم نام آیا جج نے پڑھ کے عب بن مالک کو بھی سنا دیا اس میں لکھا ہوا تھا امیر الممنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے حکم ناما تھا جج کی نام پر قاضی کی نام پر کہ اگر کوئی شخص لڑائی میں جھگڑے میں کسی کا انگوٹھا توڑ دے تو دیت میں اس کو پندرہ اونٹ دینے پڑیں گے اور اگر کوئی شخص انگوٹھے کے بعد یکیں بعد دیگرے جو دو انگلی آتی ہیں جو وضاقتہ میں طاقت میں ذمہ داریوں میں برابر ہے اگر ان دو انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی توڑے گا تو اس کو دس اونٹ دیت میں دینے پڑیں گے یکے بعد دیگرے آنے والی تیسری انگلی جو قوت میں طاقت میں قدر کمزور ہے اگر کوئی شخص لڑائی میں جھگڑے میں کسی شخص کی یہ انگلی توڑ دے گا اس کو دیت میں نو اونٹ دینے پڑیں گے سب سے آخر کی کمزور ترین انگلی اگر کوئی توڑے گا تو اسے دیت میں چھ اونٹ دینے پڑیں گے یہ ٹوٹل کتنے منتے ہیں پچاس یہ آڈی نے انسکن کا تھا آدھی دنیا کے حاکم مسلمانوں کے دوسرے خلیفے امیر المنین عمر بن خطار رضی اللہ عنہ نو کا جج کے ساتھ عب مالک رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں عب بن مالک نے جج سے کہا کہ یہ آڈی نے اس پر آپ عمل نہ کریں یہ مجھے دے لیا اور مسل سے گھوڑے پر شوار ہو کر سیدھا مدینہ میں آگئے سلام کیا یہ ہے دین جس کو آج کھلونا منا دیئے لیا ہے اے امیر المنین یہ آڈی نے آپ نے بھیجا ہے جی ہاں یہ جو آپ نے اونٹوں کی تقسیم جس طرح انگلیوں پر کی ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے حضرات میں یہاں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر فیصلے میں فتوے میں رہے میں امیر عمر سے دلیل مانگی جا سکتی ہے امیر عمر کے بعد دنیا کا وہ کون سا امام ہے جس سے فیصلے میں فتوے میں دلیل نہیں مانگی جا سکتی آپ کے پاس کیا دلیل ہے امیر عمر نے کہا اوف دلیل تو نہیں ہے لیکن اقل یہ کہتی ہے کہ یہ انگوٹھا طاقت میں قوت میں ذمہ داریوں میں سب سے بھاری ہے میں نے پندرہ اونٹ لگا دی ان پر دس ان پر دس ان پر نو ان پر چھے اوف بن مالک کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ذاتی ذہن کی پیداوار ہے یہ دلیل نہیں ہے دلیل اللہ کی وحی کا نام ہے جو قرآن کی شکل میں ہے یہ محمد مصطفیٰ کے فرمان کی شکل میں ہے اے اوف تم میری اس رائے پر میرے اس فیصلے پر جو چیلنگ کر رہے ہو تمہارے پاس کیا دلیل ہے اوف بن مالک کہتے ہیں یہی مدینہ تھا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اللہ ساری انگلیاں برابر ہیں سیدنا امر نے کاتب کو بولایا ایک خالی پیپر لے کر آ خالی پیپر لے کر آیا کہا جو میں نے فیصلہ لکھا تھا دوبارہ لکھ لکھ دیا فیصلہ وہی انگلٹھے پر پندرہ ساتھ والی پر دس دس نو پاچ لکھ دی اب کیا کروں فرمایا کہ نیچے اوف بن مالک کی سنت سے یہ حدیث لکھو یہ اوپر کا فیصلہ عمر کا تھا یہ نیچے حدیث محمد مصطفیٰ کی لکھ دو قاتب نے وہ حدیث لکھ دی اب کیا کروں فرمایا کہ نیچے ایک اور جملہ لکھ دو اور لکھ کر سب ججوں کو بھید دو قاضیوں کو بھید دو وہ جملہ کیا تھا نیچے لکھو اوپر عمر کی رائے ہیں نیچے نبی کا فرمان ہے اب عمر کا فیصلہ یہ ہے ردو قول عمرہ ونفذو قول رسول اللہ اب فیصلہ یہ ہے کہ ردو قول عمرہ لوگو عمر کی رائے کو رت کر دو محمد مصطفیٰ کے فرمان کو جاری کر دو اس لیے کہ محمد فرکم بیڈن ناص فرکرنی والے محمد رسول اللہ اور کوئی نہیں ہے دو جلیل وقت کے درمیان صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا ایک ہے ابت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اختلاف ایک نکتے پر اختلاف کا ہو جانا ناممکن نہیں ہے مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ ہے اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو اس عورت کو چار مہینے دس دن عدد گزارنی ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ ازواجہ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُزِهِنَّ اَرْبَعَةَ عَشْرِونَ وَعَشْرَ خامند فوت ہو گیا عورت کو چار مہینے دس دن عدد گزارنی ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر عورت حاملہ ہو عورت حمل کے ساتھ ہے خامند فوت ہو گیا اب اس کی عدد کیا ہے چار مہینے دس دن ہیں یہ وضع حمل ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس عدد کا پیلیرز زیادہ ہوگا وہی عمل میں لئے جائے گی مانا یہ حمل ایک مہینے کا ہے دو مہینے کا ہے ابھی زچکی میں چھے مہینے واقع ہے تو چھے مہینے ہی یہ عدد ہوگی اور اگر حمل کا پیرید اتنا ہو چکا ہے کہ زچکی ہونے والی ہے مہینے بعد دو مہینے بعد تو پھر چار مہینے دس دن وہ عدد ہوگی یہ موقف تھا کن کا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ابو سلمہ رضی اللہ عنہوں کا موقع یہ فاکر نہیں یہ کم اور زیادہ نہیں دیکھا جائے گا جو ہی وضائے عمل ہو جائے گا بچہ پیدا ہو جائے گا عدد ختم ہو جائے گی ایک صحابی کا موقع یہ ہے دوسرے صحابی کا موقع وہ ہے اب کس کی رہے کو لیا جائے کس کے موقع کو لیا جائے کیا یوں کیا جائے جس طرح آج ہم نے کیا کہ امت تقسیم ہو جائے کچھ اس بدلک کے ساتھ ہو جائے کچھ اس بدلک کے ساتھ ہو جائے نہیں دین اسلام جمع کا قیل ہے تقسیم کا قیل نہیں ہے امت کو تقسیم مت کرو ایسا نہیں کہا گیا کہ جن لوگوں کو جن مسلمانوں کو ابو سلمہ کی رہے اچھی لگتی ہے ان کے ساتھ ہو جائے اور جن لوگوں کو ابن عباس کی رہے اچھی لگتی ہے ان کے ساتھ ہو جائے نہیں فیصلہ ہوگا ایک رہے لی جائے گی ایک رہے کو چھوڑا جائے گا اب یہ فرق کون کرے گے ایک ہی بات محمد فرقم بید الناس مسجد نبوی میں مجلس لگی ہوئی ہے جو کسی کو بھیجو اس کو بھیجو آخر کار معامل آگیا بات کلیر ہو گئی ایک خاتون جس کا نام سبایہ اسلبیہ ہے رضی اللہ اس نے بتایا کہ جس وقت میرے خاند کا قتل ہوا تھا میرا خاند قتل ہو گیا اور قتل کے تقریباً بیس دن بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا خاند قتل ہو گیا اور بیس دن کے بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا میرے خاندان والے نبی علیہ السلام کے پاس کہے کہ سبایہ اسلمیہ کی عدت کیا ہے بچہ پیدا ہو چکا ہے تقریباً بیس دن پہلے خاند قتل ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے فمیت اس کو بتا دو تیری عدت پوری ہو گئی ہے عدت پوری ہو گئی ہے اب نبی علیہ السلام کی حدیث ابو سلمہ کے رأے کے مطابق تھی حدیث کو سنتے ہی عبداللہ بن عباس نے فوراً رجوع کر لیا کیونکہ محمد فرقم بین الناس یہ مقدس ترین جماعت ہے حضرات صحابہ کی زندگیوں میں اس طرح کی مثالیں بیسیوں نہیں سنکروں نہیں بلکہ ہزاروں ہیں تابین کہ دور کو دیکھیں گے یہی بات ملے گی ایک چوٹی کے امام ہے حسن بصری سب کو رحمہ اللہ دو سو صحابہ کے یہ شگرد ہیں دو سو صحابہ سے انہیں دین سیکھا ہے ایک علاقے میں گئے مسائل پوچھے گئے ایک سوال یہ بھی کیا گیا اگر آدمی دو ہوں نماز کا وقت ہے اور دونوں آدمی مل کر جماعت کریں امام کس طرف ہوگا مقتدی کس طرف ہوگا اتفاق ہے حسن بصری رحمہ اللہ کو واضح طور پر اس سوال کا جواب حدیث سے نہیں آتا تھا اپنی اکل سے اپنی رہ سے جواب دیا کہ چونکہ امام کا مقام زیادہ ہے اور آدمی کے دو پہلو ہوتے دائیں پہلو اور بائیں دائیں کی بھی شان زیادہ ہے امام کو دائیں طرف ہونا چاہیے اور مقتدی کو بائیں طرف ہونا چاہیے یہ جواب دیا اور تو کی صفوں میں سے ایک خاتون نے اپنا تعرف کرایا اور اس نے کہا کہ میں شگردن ہوں عبداللہ بن عباس کی انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا تھا ایک دن نبی علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے بین طرف کھڑا ہو گیا نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر ہی مجھے اپنے دین طرف کھڑا کر دیا نبی علیہ السلام کا عمل بتاتا ہے کہ مقتدی دین طرف ہو امام بین طرف ہو اور آپ اُلٹ بتاتے ہیں حسن بصی نے کہا آیا تھا دین بتانے کے لیے لیکن دین سن کے جا رہا حضرات میں یہاں سے اپنی گفتگو کو شروع کرنے لگا ہوں مجھے یہ بتائیں صحابہ کرام جو اس امت کی افضل ترین جماعت ہے جنہوں نے برحراز عقیدہ لیا عمل لیا اخلاق لیا محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کی افضل ترین جماعت ہے ہے کہ نہیں شان میں مقام میں عزبت میں صحابہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے آپ کو معلوم نہیں کہ ایک شخص امام محمد بن حمبر رحم محلہ کے پاس چل کے کیا تھا اس کے پاس دو بدرگو کے نام تھے ان دو بدرگو میں سے ایک بدرگ صحابی ہے اور دوسرا تابی ہے اس شخص نے کہا کہ امام صاحب آپ یہ بتائیں کہ ان دو بدرگو میں افضل کون ہے صحابہ میں جس کا نام اس کے پاس تھا وہ سیدنا معاویہ ہے رضی اللہ عنہ اور دوسرا بدرگ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے عمر بن عبدالعزیز کی خدمات ہیں جہود ہیں مسائی ہیں قربانی ہیں اس نے کہا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے سیدنا معاویہ یہ عمر بن عبدالعزیز کون افضل ہے امام احمد بن حمبل فرماتے ہیں کہ معاویہ تو افضل معاویہ افضل ہے لسنا نقیصو بی اصحاب رسول اللہ احدن شان میں مقام میں کسی صحابی کا غیت صحابی مقابلہ نہیں کر سکتا اس شخص نے کہا امام صاحب ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے جو عمر بن عبدالعزیز کو معاویہ سے افضل سمجھتا ہے امام احمد بن حمبل فرماتے ہیں پھر سن لے اس آدمی کے متعلق میں تجھے اتنا کہوں گا لا تجالس ہو ولا تعاقل ہو ولا تشارب ہو وَإِذَا مَرِذَا فَلَا تَعُدُو جو شخص ایک تابعی کو صحابی سے افضل سمجھتا ہے اس شخص کے بارے میں تو یہ نصیت کرتا ہوں جس مجلس میں وہ بیٹھا ہو تو نے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا اور اپنے پاس اس کو نہیں بلانا مرتا مر جانا اس کے ہاتھ سے ایک لکمہ نہیں لینا نہ لکمہ دینا ہے اس کے ذریعے ایک بھی پانی کا گھونٹ نہیں دینا نہ لینا ہے اور سن لے تیرے علاقے کا یہودی بیمار ہو جائے تیمارداری کرنی ہے لیکن اگر یہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری نہیں کرنی اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ صحابہ کرام کے درمیان کسی مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے تو فرقم بین الناس کن کو سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ کو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا بھی اتفاق ہمارا بھی اتفاق صحابہ کرام کے دور میں تابعین کے دور میں آگے جہاں سے رہیں جدا ہوتی ہیں اور جو فتنوں کی جڑ ہے وہ آج بتاؤں گا آپ کو فتنے کی جڑ کیا ہے فتنے کی جڑ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو محمد الفرقم بین الناس تابعین کے درمیان اختلاف ہو جائے محمد الفرقم بین الناس امام شافی امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے محمد الفرقم بین الناس لیکن یہ ہے نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقم بین الناس اگر کسی امتی کی صفت ہوتی کسی امتی کا یہ حق ہوتا کہ اسے فرقم بین الناس کہا جائے یہ حق ابو بکر صدیق کا ہوتا لیکن نہیں نبی علیہ السلام کا حق جب ہم ابو بکر صدیق کو دینے کیلئے تیار نہیں ابو بکر صدیق کے بعد دنیا کا وہ کون سا امام ہے وہ کون سا فقی ہے جس کو محمد مصطفیٰ کا حق دیا جائے گا یہ اللہ کی نبی کے حق پر ڈاکہ ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو اور لٹے رہے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صفت امت کو دے دیں چاہے شافی ہوں چاہے مالکی ہوں چاہے ہنفی ہوں چاہے حملی ہوں گستاخ ہیوں کے اعظام ہمارے اوپر لگاتے ہو بیعتب اور گستاخ ہمیں کہتے ہو سن لو ایک ذمہ دار اسٹیجز پر گفتگو کر رہا ہوں زمین کی پشت پر صرف ایک ہی جماعت ہے جس نے آج تک فرق و بین الناس کی صفت محمد مصطفیٰ کو دی ہوئی ہے وہ اہل حدیث ہے اور کوئی بھی رہی ہے اور کوئی بھی رہی ہے نبی علیہ السلام کا جو حق تھا امتیوں میں تقسیم کر دیا گیا آپ دیکھیں یہ محضرزام نہیں ہے آپ غور کریں اختراف ہے جیسے میں نے صحابہ کے درمیان اختلاف بتایا اس کا حل بتا دیا اب یہاں اختراف ہے یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے تو غصر فرض ہو جاتا ہے کون کہتے ہیں شاہفی کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے غصر فرض ہو جاتا ہے ہنسی کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ لگانے سے غصر فاضل نہیں ہوتا وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کیا ہے آپ کا عمل کیا ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں سوئی ہوتی نبی علیہ السلام تحجد کی نماز پڑھتے جب آپ سجدہ کرتے وہاں میرا پاؤں ہوتا نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے میرے پاؤں کو وہی سے ہٹا دیتے ہاتھ لگا کی نہیں لگا غصر بھی نہیں ڈٹا وضو بھی نہیں ڈٹا لیکن یہاں خوش مت ہوئی ہے کہ شاید شافیوں نے اپنی اقل استعمال کی ہنفیوں نے حدیث کا حوالہ اگرچہ حدیث اس مسئلے میں ہنفیت کا ساتھ دے رہی ہے ہنفیت کا ساتھ دے رہی ہے لیکن اس مسئلے میں بھی اللہ کی قسم ہنفیت کا عقیدہ سائی نہیں کیوں نہیں سائید شافیوں نے حدیث کو نہیں لیا کیوں امام شافی کا فتوہ کچھ اور تھا ہنفیوں نے اس حدیث کو حدیث سمجھ کر نہیں لیا حدیث کو اس لیے لیا کہ امام ابو حنیفہ کی رہے کے مطابق ہے اور اگر امام ابو حنیفہ کی رہے کے مطابق حدیث نہ ہو تو حدیث کردی کے توکری میں ڈال دیا جاتا ہے امام صاحب کے موقف کھولیا جاتا ہے آپ کہیں گے ایسا ہوتا ہے ہاں رونٹے کرے ہو جاتے رونٹے اس کے برعکس دیکھیں شافی کہتے ہیں جب مغرب کی ازان ہو جائے مغرب کے فرضوں سے پہلے دو رکعت پڑھو کچھ سے کہا پڑھتا ہو ہنفی کہتے ہیں لا يتنفلو بعد الغروب قبل الفرض لوگو ہرگز دو رکعت نہیں پڑھنی خبردار مغرب کے فرضوں سے پہلے دو رکعت نہیں پڑھنی حدیث کیا ہے سلو قبل المغرب رکعتائن سلو قبل المغرب رکعتائن دو مرتبہ نبی علیہ السلام ہم ہے لوگو مغرب کے فرضوں سے پہلے دو رکعت پڑھا کرو دو رکعتیں پڑھا کرو اگر اس مستے میں ہنفیوں نے حدیث کو میار بنایا تو اس مستے میں حدیث کو میار کیوں نہیں بنایا اس کا مطلب یہ ہے حدیث میار نہیں محمد فرقم بین الناس نہیں ہے فرقم بین الناس شافیوں کے ہاں امام شافی ہے حملیوں کے ہاں امام احمد بن حنبل ہے مالکیوں کے ہاں امام مالک ہے ہنفیوں کے ہاں امام ابو حنیفہ ہے پوری قینات میں ایک جماعت ہے جماعت الحدیث جن کے ہر مسئلے میں فرقم بین الناس محمد الرسول اللہ صلی اللہ کوئی بھی مسئلہ ہے فرقم بین الناس صرف اللہ کی نبی ہے اور کوئی نہیں ہے اور سن لیجئے خطبے کے شروع میں سی بخاری کے حوالے سے میں نے ایک حدیث آپ کو پوری عبارت اور ترجمے کے ساتھ سنائی ہے میں اس حدیث پر سوچتا ہوں آپ بھی غور کریں اے اللہ تُو نے فرشتوں کو اس وقت کیوں بھیجا جس وقت قینات کی امام سوئے ہوئے تھے کیوں بھیجا کیونکہ تیرے حکم کے بغیر فرشتے نہیں گئے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یعمرون تیرے حکم کے بغیر فرشتے اپنے پر کو حرکت نہیں دے سکتے اے اللہ تُو تو جانتا تھا کہ قینات کے امام سوئے ہوئے اس وقت تُو نے کیوں بھیجا جب نبی جاگ رہے ہوتے اس وقت بھیجیتا اس میں حکمت کیا ہے میں نے تو اس حدیث پر بڑا سوچا ہے بہتر حکمت حکیم جانتا ہے جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے اللہ فرشتوں کی زبانی فرشتوں کا یہ مقالمہ محادثہ اس مقالمے کے ذریعے قینات والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کو فرقم بین الناس نہیں سمجھتا وہ غافل ہے اگر وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اس کی نمازیں غفلت میں ہیں اس کی روزے بھی غفلت میں ہیں اس کی حج بھی غفلت میں ہیں اس کی عبادتیں بھی غفلت میں ہیں اس کی قربانیاں بھی غفلت میں ہیں وہ غافل ہے بیدار وہ شخص ہے جو کنات کے امام کو محمد الفرقم بین الناس سمجھتا ہے وہ بیدار ہے اس کی عبادت بیداری کی ہے اس کا عقیدہ بیداری کہے وہ جاگ رہا ہے اور جو نبی علیہ السلام کو یہ صفت نہیں دیتا وہ غافل ہے اس کا عقیدہ بھی غفلت والا ہے آؤ بیدار ہوئیے اور یہ عقیدے کی بات ہے اور سن لیجئے کہ جب تک بندے کا منحی سی نہ ہو عبادت کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا نہ نماز کا فیدہ نہ روزے کا فیدہ میں تو کہتا ہوں ایک شخص سینے پر ہاتھ بانتا ہے اور دلیل دیتا ہے کس لیے ہاتھ بانتا ہوں کہ امام شافی سینے پر ہاتھ بانتے تھے امام احمد بن حمل سینے پر ہاتھ بانتے تھے اس کا ہاتھ باندنا بھی باطل ہے عمل صحیح ہے عقیدہ غلط ہے عمل صحیح ہے عقیدہ غلط ہے قربان جائے دو زانوں بیٹھ کر شخص نبی علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے اور اللہ کی نبی جواب دیتے جا رہے ہیں اور وہ ہر جواب سن کر صدقتہ 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 کہہ رہا ہے اے اللہ کی نبی صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے اٹھ کے چلا گیا تلاش کرو نہیں ملا کون ہے نہیں فرمایا کہ زاقہ جبریلو یہ سوال کرنے والا کون تھا جبریل تھا اتاکم لیعلمکم دینکم جبریل آج تمہیں تمہارا دین بتانے کے لئے تھا قربان جائے جب جبریل صحابہ کو دین بتانے کے لئے آیا تو کھڑے ہو کر خود کیوں دین نہیں بتایا اس لئے لئے بتایا کہ جبریل کی زبان سے بھی برحراز جو بات نکلے گی وہ دین نہیں ہو سکتی جب تک اس کی تصدیق محمد مصطفیٰ نہیں کریں گے حضرات جبریل کی بات پیغمبر کی تصدیق کے بغیر دین نہیں ہو سکتی تو وہ کون سا امتی ہے جس کی بات نبی علیہ السلام کی تصدیق کے بغیر دین ہو سکے نہیں ہو سکتی ہو ہی نہیں سکتی اور یہی ہمارے ساتھ آپ علماء سے سنتے ہیں آخری باتیں نوٹ کریں یہی ہمارے ساتھ اختلاف ہے اختلاف رفضین کرنے نہ کرنے کا نہیں ہے آمین زو سے کہنے نہ کہنے کا سینے پر ہاتھ باندھنے اور نہ باندھنے کا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کا نہیں ہے یہ اختلاف نہیں ہے اگر زو سے آمین کہنے کا اختلاف ہوتا تو پھر یہ نہ کہتے کہ چاروں برحق فقہ شافی بھی برحق مالکی بھی حملی بھی ہنفی بھی وجہ کیا ہے شافی سینے پر ہاتھ باندھیں آپ کہتے ہیں برحق اہل حریف سینے پر ہاتھ باندھیں آپ کہتے ہیں کہ منادرہ کرو حملی رفردین کریں رکوع میں جاتے ہوئے تم کہتے ہو یہ بھی برحق اہل حدیث رفردین کریں تو تم کہتے ہو منادرہ کرو کیوں حملی شافی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں تو تم کہتے ہو یہ بھی یہ بھی اہل حدیث امام کی پیچھے فاتحہ پڑھیں تو تم کہتے ہو منادرہ کرو اختلاف فرن کا نہیں ہے اللہ کی قسم اگر رفردین کا ہوتا تو شافیوں کے ساتھ بھی ان کو برحق نہ کہتے فاتحہ کا ہوتا ان کو برحق نہ کہتے اختلاف صرف ایک نکتے کا ہے وہ کیا ہے یہ کہتے ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک کو فرقم بین الناس مان لو جو چاہو کرتے رہو بس ہم کہتے ہیں مر تو سکتے ہیں قینات کے امام کے مقابلے میں کسی کو فرقم بین الناس نہیں کہہ سکتے ہیں اس کا مانا ساتھے لفظوں میں یوں سمجھے یہ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو لیکن حوالہ امام شافی کا دو حوالہ امام محمد بن حنبل کا دو رکو میں جاتے ہوئے روزانہ جاتے اور اڑتے ہوئے رفردین کرو لیکن شرط یہ ہے کہ حوالہ امام شافی کا امام محمد حنبل کا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو لیکن حوالہ امام شافی کا دو ہم کہتے ہیں نہیں امام شافی کا حوالہ دے کر اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گے تو یہ پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے یہ رفردین کرنا نہ کرنے کے برابر ہے باطل ہے وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو فرقوں بین الناس مانو ہم کہتے ہیں نہیں رفردین بھی ہوگا اور حوالہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہوگا اندازہ لگائیں یہ ہے جھگڑا وہ ہماری نہیں مانتے ہم ان کی سننے کے لئے تیار رہیں لوگوں بتاؤ اب بتاؤ ایک طرف اگر حوالہ امام شافی کا ہو امام مالک کا ہو اللہ ان سب پر اپنی رحمت ناظر فرمائے یہ دین میں حوالہ ہو سکتا ہے یہ دین میں دلیل ہو سکتی ہے ان کو فرقوں بین الناس کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا سالم نوجوان بچہ سید عائشہ کے پاس آتا ہے رضی اللہ عنہ آ کر پوچھتا ہے اے ام الممنین احرام باندنے کے بعد آدمی خوشبو لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا سید عائشہ فرماتی ہے نہیں لگا سکتا پہلے لگائے جب اے ارام باندھ رہے تو آپ خوشبو نہیں لگا سکتا بچے نے کہا عبداللہ کا فتوہ ہے کہ لگا سکتا ہے عبداللہ کا فتوہ ہے عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عبداللہ کا فتوہ ہے کہ لگا سکتا ہے سید عائشہ فرماتی ہے سالم تیرے پاس عبداللہ کا فتوہ ہے میرے پاس رسول اللہ کا فتوہ ہے اور سن لے اے سالم جب رسول اللہ کا فتوہ آ جائے عبداللہ کا فتوہ نہیں چلتا جب عبداللہ بن عمر کا فتوہ نبی کے فتوے کے آنے کے بعد نہیں چل سکتا تو نبی کے فتوے کے بعد فیصلے کے بعد حکم کے بعد فرمان کے بعد حدیث کے بعد کسی امام کا فتوہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا منحج کو صحیح کیجئے آت نبی علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے رات بیچ جاتی ہے لیکن بتاؤ اللہ کے نبی کی یہ جو صفت ہے آج کس جماعت نے دی ہوئی ہے اہل حدیث کے علاوہ کسی ایک جماعت کا نام بتا ہے کسی کی جرت ہے زمین پر مسلمانوں کی پارتیاں بے انتہا کسی کے ہاں فرقم بین الناس پیر ہے کسی کے ہاں فرقم بین الناس امام ہے کسی کے ہاں فرقم بین الناس برادری ہے کسی کے ہاں فرقم بین الناس قبیلہ ہے اہل حدیث کے ہاں فرقم بین الناس آمنہ کے لال مکہ کے درعیتی محمد الرسول اللہ ہے یہ ہمارا منحج ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہماری فکر ہے اگر یہ آت پر منظور ہے تو اللہ کی قسم کسی اور مسئلے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اگر یہاں اختلاف ہے تو پھر کسی اور مسئلے میں ہمارا اتفاق ہی نہیں ہے اقول کو لہذا واسطافل لی و لکم و آخر دعوان الحمدللہ بس ایک قسمان کا جواب دیتا ہوں سفر آگے یہ تقاریر کا ایک سسلہ جاری اور ساری ہے لیکن ہمارے عزیز فاضل دوست محترم شفیق الرحمن صاحب نعیم الرحمن صاحب حافظہ اللہ الحمدللہ دور دراز تک ساتھی دعوی تملیق کی حوالے سے تشریف لے جاتے ہیں رتو دیرو سندھ کا ایک دور تکا علاقہ ہے وہاں بھی الحمدللہ تشریف لائے اللہ ترہ اس گھرانے کو عباد رکھے ان کو جزائے خیر دے یہ ساتھی کی محبت ہے اور رابطہ ہے کہ میں بھی یہاں حاضر ہوگی ہوں مجھے یہ ساتھ ملی ہے چلو یہ پہلے سوال جو انہیں کر دی ہے اس کو میں جواب دیتا ہوں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ السلاة و خیر بن النوم کہ یہ آزان کے اندر یہ کلمہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطا رضی اللہ عنہ کے یہ کلمہ پسند آیا تھا انہوں نے اس کو نماز میں شامل کر دیا اگر عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ نماز آسان میں آ سکتا ہے اور وہ بدت نہیں ہے تو کوئی اگر اور کلمہ بڑھا دے السلام علیہ وسلم و غیرہ تو وہ بدت کیوں ہیں پہلی بات یہ ہے یہ محض جہالت ہے جہالت ہے احادیث کی کتب کو اٹھائیں اور اس پر بڑی علمی گفتگو کی ہے امام شوقانی رحمہ اللہ نے نیل اطار کے اندر کتاب الاسان کے اندر بڑی واضح حدیثیں ہیں اللہ و عالبانی الصحیحہ کے اندر انہیں حادیث کو لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابو محضورہ رضی اللہ عنہ جن کو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا معزن مقرر کیا تھا نبی علیہ السلام نے ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کو جو آزان سکھلائی اس آزان میں نبی علیہ السلام نے خود بتایا کہ ابو محضورہ جب صبح کی آزان دو تو حی علیہ السلام کے بعد دو مرتبہ الصلاة و خیر بن النم کو بات کلیر ہو گئی بات وعدے ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے جس صحابی کو معزن بنایا ان کو آزان سکھلائی اور یہ کلمات ان کو سکھلائے بات تو یہی ختم ہو گئی ایک غلط فہمی کو دور کرتا ہوں اور وہ یہ ہے سنو نسائی میں آتا ہے ایک دن امیر عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے نین میں تھے موزن جب آیا جگانے کے لیے چونکہ نماز کا وقت ہو جگا تھا ازان ہو چکی تھی موزن نے امیر عمر رضی اللہ عنہ کے سرانے کھڑے ہو کر بار بار یہ کہنا شروع کر دیا الصلاة و خیر من النوم نماز نہیں سے بہتر ہے وہ بولتا رہا امیر عمر کی آنکھ کھل گئی دیکھا کہ موزن نے یہ کہہ رہا ہے سیدنا عمر نے اتنا کہا کہ بھائی ان کلمات کو آزان میں رہنے دو ان کو کہا رہنے دو یعنی یہ آزان کی کلمات ہیں ان کو وہی رہنے دو ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد یہ بیدت نکل جائے کہ بڑا جب سویا ہوا ہو تو چھوٹا اس کو جگہنے کے لئے صلاة و خیر من النوم کہنا شروع کر دی سیدنا عمر تو بیدت کو ختم کر رہے ہیں بیدت کا خاتمہ کر رہے ہیں کہ یہ کلمات آزان کے ہیں وہاں رہنے دو اب یہ ایک مخصوص حدیث میں یہی ہے اب لہجہ جب بدل جاتا ہے تو مانا بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ افسر نے چور کو لکھ دیا تھا گیون ٹیک کے بعد کہ اب تجھے کوئی نہیں پکڑے گا ایک پرچی بنا کے دے دی کہ پکڑو مت جانے دو پکڑو مت جانے دو اب وہ گھمنڈ میں ہیں پولیس نے پکڑ لیا پرچی دی کھلائی پولیس نے اس کو پڑھا کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے پکڑو مت جانے دو جملہ وہی ہے اس نے لکھا تھا پکڑو مت جانے دو اگلے نے کہا پکڑو مت جانے دو پکڑ لیا جملہ وہی ہے اس کا لہجہ جیسے بنا لے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے ابو محضورہ کو فرمایا اس قلمے کو صبح کی اعزان میں تم نے کہنا ہے بات ختم ہو گئی امیر عمر نے بھی وہی بات کہی یہ اعزان کا حصہ اس کو وہاں رہنے دو یہ جگانے کا طریقہ نہیں ہے اب بتائے اس میں کیا اختلاف ہے موسیقی